یہ کل رکشہ بندن کے سر پہ گیا تو میری بہن آپ کا بھیوہدن کر رہی ہے گیا تھا میں وہاں پہ ہمارے گھر پہ مدیپور میں رہتا ہوں راجستان میں یہ ہے رابڑی راجستان کی رابڑی سپھید مکہ کی دلیے کی بنتی ہے وہ بہت ہی پوسٹیک اور گرمی میں تو عمریت چھاچ اور وہ اسے لیکن یہ ہے جو والی میری ممی بنا رہی کھانا یہ پہلے کا سین جو میں گھر پہ پہنچ رہا تھا میں یہاں پہ رہتا ہوں بارہ کلیمٹر دور یہ بارہ کلیمٹر سائیکل چلا کے میں وہاں پہنچا جہاں ہمارے ممی پاپا ہیں بہن ہیں سیکٹر پانچ میں پانیلوی کی مادری اور یہ جو روڑ پہ میں چل رہا ہوں یہ روڑ ہے شیواشرم روڑ یہ پہلے امداباد ہائیوے میں تھا ہائیوے تھا یہاں پہ اور ابھی ہائیوے باہر نکلا ہوا ہے یہ اندر ہے اب روڑ اور اس روڑ سے ہماری بڑی یادیں جڑی ہیں بچپن میں جب ہم آتے تھے یہاں پہ تو میری موسی کے لڑکے لڑکے اور ہم بیٹھ جاتے تھے اور دو ٹیم بنا لیتے تھے بومبائی طرف سے آنے والی ٹرکیں وہ گنتے تھے ہم دلی طرف سے آنے والی کس کی جیت ہوتی ہے یہ اور یہ دیکھو کتنی اچھی سیل لگی ہوئی جگہ جگہ اور بہت اچھے پیڑ پودھے روڑ دیکھیں آپ راجستان کے ادیوپور کے نمبر ون اور اسپیس سیٹی میں بھی آپ کو بہت جگہ اسپیس ملے گا بہت جگہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں پیڑوں کنارے کرسیاں لگی ہوئی ہے بہت شاندار روڑے پور بہت شاندار شہر ہے یہ سیکٹر کا علاقہ ہے اور لگ بگ دس کلومٹر سائیکل چلانے کے بعد اور گرمی بھی پٹ رہی تھی تو میں تھوڑا پسینے پسینے ہو رہا تھا تو بیچ میں میں بیٹھا بھی تھا حالانکہ وہ اور اب میں یہاں پہنچ گیا تھا تو یہ سامنے پاسٹ آفیس ہے آگے تھانا ہے اور یہ سامنے سب ہمارے ماماوں کے موسیوں کے گھر ہے اور ہمارے گھر کے سامنے بھی ایک سیل لگی ہوئی ہے تو بہت تھوڑی گرمی بھی پڑ رہی تھی تو اب میں یہاں پہ اپنی سائیکل کو کھڑی کر کے تھوڑی دیر تک بیٹھا ہے یہاں پہ ادھے پور میں جگے جگے آپ کو ایسے یہ ملیں گے جگے جگے سے بیٹھنے کے لیے بننے ہوئے سرکار کی طرف سے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور اب میں پرویش کر رہا ہوں اپنے گھر کے اندر یہ مینڈ روڈ سے اندر ہم گئے فاتک لگائی اور یہ گلی میں یہ ہمارے نانا نے پلوٹ دیئے تھے دونوں بہنوں کو میری ممی کو اور موسی کو یہ تو ہمارا مکان ہے اور اس کے پیچھے ہماری موسی کا مکان ہے یہ پرویش ہو رہے ہیں جوتے اتارے میں نے اور چپکے سے یہ پہنچا میں یہ میرے فادر پاپا ایکچولی یہ بھکے بھکے ہو گئے ایک دم سرپرائز دیا میں نے اور یہ میری ممی لیٹی ہوئی ہے جیسے چھیر ساگر میں لیٹتے ہیں نارائن اور یہ ہو لیکن میرا پسندیدہ سب سے جو جگہ رہتی ہو ہوتا ہے کیچن اور میں گز گیا ہوں کیچن میں اور یہ دیر ساری چیزیں اس کو بھی سرپرائز ہوا یہ میرے پاپا کو بول رہی ہے کہ میرے کو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ہی ہے اس نے باندھی راکھی میرے کو دیر ساری چیزیں